بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان آخری مارکے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دیئی ہیں فرسٹریٹ ہو جاتا نا بندہ کچھ نہیں بچتا جب لوز کرنے کا کچھ نہ بچے اب وہ بس کود پڑیں گے میدان میں یا دریا میں لیکن بے وکوفی کے ساتھ اور غلط چیزوں کے لیے اور امتہا پسندی کے ساتھ اور ملک کو برباد کرنے کے لیے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو رویہ وہ اپنا رہے ہیں ظاہر ہے وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ روح فرسن بھی انہی کے لائن پر چل رہے ہیں اور ہاں بیریسٹر گوھر چھٹی مطلب انہوں نے تو صاف پہلے بیریسٹر گوھر نے کہا تھا کہ خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور اب عمران خان نے کہہ دیا کہ بیریسٹر گوھر تو بکواس چھوڑ دیں اس کو تو لباب ان کا یہ تھا لیکن ان باتوں سے پہلے دو چیزیں آپ کو اور بتاؤں کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی اور اب کور کمانڈرز کانفرنس شروع ہونی ہے جواب جو ہے ایک آدھ دن میں آ جائے گا اور عمران خان صاحب کے لیے یقیناً اچھی خبریں نہیں ہیں لیکن خبر تو آج خاورمانی کا کے لیے بھی اچھی نہیں تھی خاورمانی کا صاحب نے جب وہ آج کیس کا فیصلہ آنا تھا محفوظ فیصلہ لیکن وہ فیصلہ نہیں آیا وہاں پہ انہوں نے دم اعتماد کا اظہار کیا جج نے فیصلہ نہیں سنایا جج نے وہ ہائی کورٹ کو بجوا دیا ہے وہاں پہ جو باتیں ہوئیں عمران خان کے بارے میں خاورمانی کا صاحب جس طرح سے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ان کو پھانسی لگوا دوں گا انہوں نے میرا گھر تباہ کیا برباد کیا اور عمران خان کا بارے میں جو جو وہ کہہ سکتے ہیں مطلب ہے آپ کو اندازہ یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس پر پی ٹی آئی کے ایک وکیل کے روپ میں ایک صاحب جو تھے انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے پھینٹی لگا دی خاورمانی کا صاحب کو جی ہاں اچھا اب وہ شبلی فراز نے بھی اور جو توجیہ پیش کر رہے تھے وہاں پر وہ یہ تھی کہ دیکھیں نا خاورمانی کا عمران خان کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہا ہو تو اس کو پھینٹی لگانی چاہیے شبلی فراز صاحب کے جو باتیں تھیں ان سے جو سمجھ آ رہا تھا تو عمران خان صاحب جو لوگوں کے بارے میں زبان استعمال کرتے رہے ہیں پتہ نہیں کیا سوچ کر کرتے تھے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو نواز شریف آسف زرداری اور دیگر رہنماوں کے بارے میں جو بیان دیتے ہیں اور جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ان کا کیا وہ سوچ کر کرتے ہیں کچھ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے نا بہران ان سارے جھگڑوں کے ساتھ ساتھ وہ کیس تو اب لٹک جائے گا اس کا آگے کیا ہوتا ہے لیکن بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان کا ٹویٹ عمران خان کا ایک انٹرویو اور رو فسند صاحب کا ٹیلی ویژن پہ بیان وہ جو میڈیا سے ٹاک ہے وہ ساری چیزیں تو جناب عمران خان کا وہ جو دہشت گرد کون شیخ مجیبر احمان کا لگا کے کلپ اور وہ ثابت کر رہے تھے کہ عمران خان خود شیخ مجیبر احمان ہے اور یائیہ خان جو ہیں وہ جناس منیر کی طرف ان کا اشارہ تھا اور اس ٹویٹ کے بعد کل ان کے پارٹی کے سربراہ جو ہیں موجودہ سربراہ بیریسٹر گوھر نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو ایک سیاسی اس کو کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے فوج کے تو خلاف کچھ بھی نہیں ہے فوج سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور عمران خان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا عمران خان تو یہ سارے ٹویٹس اور یہ سوشل میڈیا انہیں کیا پتا بیچارے کو وہ ساری چیزیں نہ دیکھتے ہیں مطلب گوھتر نہیں کرتے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو جاتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈیس آن کر رہے تھے لیکن ان کا ڈیس آن کرنے کے باوجود وہ ٹویٹ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایکس اکاؤنٹ پر اور پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ پر دونوں جگہ موجود رہا اور آج عمران خان صاحب نے دو عدد اور نئے ٹویٹ کر دی ہے ایک پہلے آیا اور بعد میں دوسرا تو پھر بہت ہی پہلے والے کا بھی مطلب یہ تھا کہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں ان کا جو پہلا ٹویٹ ہے بڑا کمپوزڈ ہوتا ہے اور میرا جو بیانیاں ہے وہ غیر موبھم ہے ان کا یہ تھا کہ کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے اس میں میں بڑا کلیر ہوں اچھا ان کی کلیریٹی مجھے تو میں تو بڑا مطرف ہوں اس کا ان کی کلیریٹی کا عمران خان صاحب کی کہ وہ پاکستان دشمنی کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس میں بلکل کلیر ہے نو مئی کے واقعات اتنے واضح ہمارے سامنے موجود ہیں اچھا پھر اس کے بعد ان کا عدالت میں یہ بیان کہ اگر مجھ پر دوبارہ وہ مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر یہ ہی ریاکشن آئے گا تو کتنی کلیریٹی ہے کوئی بہام نہیں ہے اس میں لیکن بہرحال آج جو تھا ان کی چیزیں وہ تھوڑی سی اور کھل گئے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیلی ایک پیغام جو اپنا جو ٹویٹر پہ بھی ان کا موجود ہے اڈیالا جیل میں ناحق قید بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا خصوصی پیغام 29 مئی دوہزار چوبیس یہ رات کو ساڑھے نو مجھے کے قریب جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے غلامی لوگوں کو چھوٹا کر دیتی ہے اور چھوٹے لوگ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے انسان کی گہرت اور آزادی مل کر اسے ایک بڑا انسان بناتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے اچیور ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوا کر اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا اور اس آزادی نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا انپڑ اور بددو کہہ کر پکارا کرتی تھی انہیں دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور ترین قوم بنا دیا اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قائم ہونے والی مدینہ کی ریاست اور اس میں آنے والے انقلاب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح رسول مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کی امامت کے فلسفے کا مطالعہ کریں تو وہ سارے عوامل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جن کے باعث مسلمانوں نے 636 ایسوی میں یرموک کے مقام پر دنیا کی ایک سپر طاقت رومن ایمپائر کو شکست دی جبکہ اس سے ایک سال بعد 637 ایسوی میں دوسری عالمی طاقت سلطنت فارس پرشن ایمپائر کو پچھاڑا اس کے بعد وہ اصل پوائنٹ پر ایک مذہبی ٹیچ تو انہوں نے دینا ہوتا ہے یہ ان کا پورا ٹویٹ ہے ایک پورا بڑا لمبا چوڑا پرگام اگلا ان کے ایک پورشنیس کہی ہے کہ حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ انہیسوی قطر کے علمناک سانے کا نہایت جامیت سے آہاتہ کرتی ہے حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق فرد واحد یعنی یہیہ خان نے اپنی طاقت بڑھانے کی خاطر فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس شخص نے اپنی زد ورانہ کی وجہ سے فوج سے ہتھیار ڈلوائے ریپورٹ کے مطابق ہماری فوج نے جنگ کے میدان میں تو خوب مقابلہ کیا لیکن فرد واحد یعنی خان نے فوج کی ساری کوششوں پر پانی پیر دیا ہینری کسنجر نے اپنی کتابیں ذکر کیا کہ فرد واحد یعنی خان پانچ سال کے لیے فوج اور ملک دونوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے اپنا اللہ اہدہ آئین بھی تیار کروا رکھا تھا فرد واحد یعنی خان نے فوج کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ فوج کو خود اسے ہٹانا پڑا جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے جس جب کسی معاشرے میں اخلاقیات نہ رہیں تو وہاں جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے کہا جی انوار اولگ کا کرنے اور وہ کمیشتر کا بیان اس طرح کی چیزیں پھر صرف ایک اچھی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے وہ کے پی میں ہے جہاں پہ سب جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ کیا کریں جو مرضی کریں اور کرپٹ حکمران شرافیہ نے لوٹ خسوٹ کی بلا 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 اچھا اس میں وہ ساری اپنی جو ہے ملک ریاض کے پیسے اور وہ بلینٹری سنامی اور ہیلتھ سکینڈل میں پیسے کھانا اور باقی ساری چیزیں جو نا وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں وہ اس میں ابھی کوئی ذکر نہیں ہاں انہیں وہ گندم سکینڈل اور وہ یاد آ رہے ہیں جیل کے اندر اپنے رب کے قریب ہونے کا اور خالق سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے بلا 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 مشکل وقت میں سوشل میڈیا ٹیم کی خدمات بے مثال ہے جیل میں بند ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن کے مثال ضرور آئے ہیں لیکن مجھے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر بھرپور اعتماد ہے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں تمام سوشل میڈیا ورکرز کو میرا سلام ہے آچھا جی جیل میں میں نے اپنی ضروریات کو محدود کر لیا ہے جس سے جیل میں رہنا اب مشکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو اگلامی چھوڑ دیتے ہیں تو جب آپ اپنی خواہشات کی اگلامی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور آزاد لوگ آزاد فیصلے کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا وہ آزادی کے ہیرو ہیں انقلابی ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ غاصب ہیں اس ملک پہ اچھا اور یہ انہیں صرف اس وقت پتا چلے کہنے کو تو ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کہتی ہے یہ چھتر ساتھ سے یہ ہو رہا ہے لیکن انہیں پتا اس وقت چلے جب انہیں جوتے مار کے دھکے دے کے نکال آگیا میں یہ لفظ اس کی استعمال کر رہا ہوں ویسے تو این جمہوری آئینی قانونی طریقے سے ایک وہ جو تھی نا ووٹ آف نو کانپیڈنس اس کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا وہ تو چھوڑ نہیں رہے تھے قبضہ نہیں چھوڑ رہے تھے وزیراعظم ہاؤس کا تو پھر وہ جب باہر وہ تھی نا ایمبولنسیں اور فائر برگیڈ اور وہ ساری چیزیں ہیں تب انہیں نکلنا پڑا بہرحال یہ ان کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے اور ساتھ ہی ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا ہے انٹرویو شائع ہوا ہے وہ الجزیرہ کے سابق جو ہیں مہدی حسن انہوں نے کیا تھا انہوں نے سوالات بھیجے وہ سوالات کے جواب آئے واقعی تو ساری چیزیں ہوئی تھیں دو بڑی مزہدار سی چیزیں سر میں اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا صرف جنرل باجوانے کی حکومت گرائے اچھا تو وہ جو ایپسولیٹلی نوٹ اور سازش اور سائفر اور مداخلت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ سب کچھ ٹھوس ختم فارق کچھ بھی نہیں تھا جنرل باجوانے ان کی حکومت گرائے دوسرا ایک اور بڑا جھوٹ اس سے بھی بڑا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فور بائی فور کے ڈیتھ سیل میں زندگی گزار رہا ہوں اچھا عجیب و غریب چیز ہے فور بائی فور فور بائی فور کا مطلب چار فٹ بائی چار فٹ اب شرم نہیں آتی ہے عمران خان کو کہ ایک چھے فٹا بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فور بائی فور کے اس میں رہ رہا ہے جبکہ ان کے لیے وہ سات جو بیرکس تھیں وہ گرا کے ایک بنایا گیا جج سب خود پہنچے معاینہ ہوا ایک میں تو صرف ان کا واشروم بنایا گیا ان کے لیے وہ ٹریڈ مل وہاں پہنچائی گئی ہے وہ باقی آریا میں واک کرتے ہیں یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ان کے اپنے بندے مانتے ہیں اور آج عمران خان صاحب اس انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ فور بائی فور کا ڈیتھ سیل ہے اچھا رو کیا ڈیتھ سیل ہے کہ جس میں سینکڑوں لوگ ایک ایک مہینے میں کئی سو لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں مطلب ایوریج نکالی جائے تو ہر روز کوئی چھیک ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں اور یہ ان کا ڈیتھ سیل ہے مطلب کوئی شرم کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنی عیاشیوں کے بعد ہاں ان کے پاس اے سی کا پتہ چلا ہے کہ نہیں ہے وہ ائر کولر لگا دیے گئے ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ائر کولر ہے تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں کے لیے ائر کولر ہیں اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید وہ درخواست دیں گے ایک عدد اے سی کے لیے لیکن بار یہ سارا جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں یہ کس طرف لے کے جائے گے ہیں ان سب باتوں کا جواب یقیناً آئے گا میں نے آپ سے تین دن پہلے جب میں ویڈیو کر رہا تھا تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جواب موسٹ پبلک جمعہ کے روز تک آ جائے گا اچھا کور کمانڈرز کانفرنس شروع ہو گئی ہے مطلب صبح سے شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یہ دو دن فارمیشن کمانڈرز کی کا اجلاس تھا یہ خبریں آتی رہی ہیں ہمارے پاس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ہمارے دوست عمران شفقت نے بھی بڑی تفصیل سے اس پر بات کی تو وہ ظاہر ہے جہاں پر اور بہت ساری پیشہ ورانہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے وہاں پر ملک کی پولٹیکس بھی مجھے لگتا ہے آپ یہ سمجھ لیں میں کیا کہوں آپ کو خبریں کیونکہ اس کا باقاعدہ میرا خیال ہے کہ ایک پروپر جو نا اعلان ہو جائے گا خبریں بس عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے بس یہ ہی ہوں گی کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کر رہا ہے اور جو ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک تو ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی جب چیزیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو ظاہرت انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی ہے تو یہاں پر بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی ہے اور وہ کیسے ہونی ہے یہ میرا خیال ہے جمعے والے دن تک اس کا کچھ نہ کچھ کوئی کھاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور یقیناً یہ چیزیں عمران خان کے لیے اچھی نہیں ہوں گی اور یقیناً یہ چیزیں videogت again کے لیے اچھی نہیں ہوں گی اور یقیناً یہ چیزیں اس ملک کی سیاست کے لیے اچھی نہیں ہوں گے لیکن ان سب چیزوں کا ذمہ دار ایک شخص ہے وہ جو عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ فرد واحد یایہ خان کو بنا کر کر رہا ہے وہ فرد واحد ایک شخص عمران خان ہے جو ایک چلتے ہوئے پولیٹیکل سسٹم کو لے کر بیٹھ گیا ہے جس نے اس سارے سسٹم میں سے سیاستدانوں کے پاس جو سپیس تھی وہ ختم کرا دیا ہے اور وہ بھوکتے ہیں گے ہم سب ہم پاکستانی عوام اور وہ ٹون جو ہے وہی عمران خان کی اصل میں وہ ہو رہی ہوتی نا ایک چین بنی ہوتی ہے عمران خان اس کے نیچے اس کے نیچے اور وہ پھر اس کا عام ایک ووٹر تک ایک کارکن تک تو روک فرسن صاحب کی بھی ٹون ہوئی تھی جو آج ہم نے ان کا سنا انہوں نے کہا کہ سیونٹی ون میں جو حمودو رحمان کمیشن ریپورٹ آئی تھی سیونٹی ون کے واقعی کی سانہ کی وہ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے روک فرسن کا کہنا ہی ہے کہ انہوں نے بھی پڑھی ہے روک فرسن نے بھی پڑھی ہے اور جس میں وہ کہتے کہ اس میں فوج کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں تھا فوج کی تو تعریفیں تھی کہ فوج نے بڑت بہادری سے لڑی صرف ایک بندے نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ریاست کو رسک پہ جو لگایا ملک ٹوٹنے کی پوزیشن پہ لے گیا وہ تھا یعیاء خان اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں وہ آج کرتے ہیں کہ ایک فردے واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے دو سال سے اس کو جو ہے نا پورے پاکستان کو پورے ملک کو دعو پر لگایا ہوئے ہیں یعنی عمران خان صاحب اور ان کے ٹیم براہ راست آرمی چیف پر اعجام لگا رہے ہیں اور ایک ایسا اعجام لگا رہے ہیں جو صرف ان کا غصہ ہے کیونکہ انہیں اقتدار نہیں مل رہا وہ صرف عمران خان صاحب کا غصہ اس لیے ہے کہ آرمی چیف ان کی بات نہیں سن رہے ہیں عمران خان صاحب کا غصہ آرمی چیف پر صرف اس بات کے لیے ہے کہ آرمی چیف عمران خان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے جس طرح جنر باجوا نے یا اس سے پہلے فوجی جنرلز ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں کندوں پر اٹھایا ہوا تھا نا انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے اقتدار کے راستے پر چلا رہے تھے اقتدار کی سیڑھیوں پر اوپر لے کر جا رہے تھے وہ آرمی چیف جنر آسم منیر ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کا صرف غصہ ہے وہ یہ غصہ اتارنے پر بھرپور طریقے سے لگے ہوئے ہیں لیکن اس سب چیزوں کا نقصان میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی سیاست کو ہے اور جب پاکستان کی سیاست کو نقصان ہے تو مجھے آپ کو ہم سب کو ہے کیونکہ ہمیں ایک پر امن محذب سیاسی معاشرہ چاہیے اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ نہ ہو سکے یہ تو نہیں ہم نے ہونے دینا اچھا اور امید ہے کہ کینیڈا میں یوں ہو جائے گا امریکہ میں یوں ہو جائے گا امریکہ والے ہمارے یوں مدد کر دیں گے یہ ساری چیزیں تو وہ ایبسلوٹلی نوٹ اور وہ خودمختاری اور وہ انڈیپیننس اور وہ آزادی وہ سب گئی پانی پینے ہیں اور عمران خان صاحب اپنی آزادی اور اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں دعا گو ہوں اپنے لیے آپ کے لیے پورے پاکستان کے لیے شکریہ